تو مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے بہرحال دین منتقل ہوا کہ دین کی روح تو یہ معلوم نہیں ہوتی قرآن مجید جرس ماہ رمضان مبارک کا تعارف کر آتا ہے تو وہ اسی اعتبارت ہے شہر رمضان اللہ انزلتی قرآن یہ مہینہ تو وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازم کیا گیا اور یہی تو بنیاد ہے کہ اس ماہ مبارک کو منتخب کیا گیا ہے روزے کی ایک عظیم عبادت کے لیے اور اس میں در حقیقت پیش نظر یہی ہے کہ قرآن کی قدر و قیمت سے آگاہ ہو جائے آدمی اور پھر بے اختیار اس کے قلپی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے حمد اور شکر کے چشمے جاری ہو جائے وَلَاَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ اسم شکر ادا کر سکیں وہ آیت نمبر 183 سورہ بقرہ کی ختم ہوتی جلس پاس بہرحال اس کے لیے یہ دورہ ترجمہ قرآن کا پانچ چھ سال ہو گئے اللہ کے فضل سے ہم نے جب آغاز کیا اب وہ راتیں ہماری پوری گزر دی پاکستان میں لاہور میں کئی مرتبہ کرنے کے بعد کراچی میں یہ دورہ ترجمہ قرآن مکمل کرنے کے بعد پھر یہ کہ باہر کے آباب کا بھی ایک بہت زوردار ایک اصرار تھا تو اس مرتبہ یہ کام تاکہ اس سے لوگ کچھ متعارف ہو جائیں کہ یہ ہے کرنے کا کام اس سے قرآن مجید کے ساتھ کوئی مناسبت پیدا ہو سکتی ہے جسی نہ کسی درجے میں اس کے علم و فہم اور ہدایت کا کوئی حصہ انسان پر منکشف ہو سکتا ہے تو ابو زبی میں جیسا کہ آپ کے علمیں اس مرتبہ چوبیس دن میں میں نے یہ دورہ ترجمہ قرآن جو ہے مکمل کیا اگلے سال کے لیے کچھ پروگرام بن گیا ہے ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشاہ پر اللہ چاہے گا تو ہوگا لیکن یہ کہ شکاگو کے ہمارے آباب نے مجھ سے وعدہ لے لیا ہے کہ اگلے سال مجھے رمضان مبارک وہاں بسر کرنا ہے بشرت زندگی بشرت صحت بشرت آفیت حالات کی موافقت اور یہ ساری شرطیں در حقیقت ایک ہی شرط ہے اور وہ شرط کیا ہے اگر اللہ چاہے اصل ایک شرط کے اندر یہ ساری شرطیں مزمر ہیں اور وہاں ان حضرات کا افراد ہے بہت شرید کہ یہ دورہ ترجمہ میں انگریزی زبان میں ریکارڈ کرا دیا اگر سے مجھے دھیجت ہے اور مجھے اعتماد اپنے اوپر نہیں ہے کہ میں انگریزی میں اظہار معافی ضبیر اس طور سے کر سکتا ہوں جس طور سے اللہ نے مجھے اردو میں توفیق دی ہے اور مجھے اطمیران ہوتا ہے کہ میں نے اپنی بات کہہ دی ہے اس طرح کا معاملہ انگریزی میں نہیں ہوتا لیکن یہ کہ مالا یدرکو کلہو لا یدرکو کلہو یہ قرآنہ ایک اصول ہے ذنب المسل ہے کہ جو شیع کوری کی کوری حاصل نہ ہو سکتی ہے اسے کوری کو چھوڑ بھی نہیں دینا چاہیے جو بھی دستیاب ہو جائے جو بھی اس میں سے بیسر ہو جائے انشاءاللہ اگلے سال جو ہے یہ پروگرام ہے بارال اس سال کا معاملہ ایک عجیم ہوا ہے اس زمن میں وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھ دوں اور وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو شان ہے کہ وہ مردہ میں سے زندہ کو برامت کرتا ہے اور زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ شر میں سے خیر برامت کرتا ہے پچھلے سال کوئی چیمے گوئیاں ہوئی تھی کہ یہ بدت شروع ہو گئی ہے یہ کیا ہے یہ نئی رسم ہے یہ نیا معاملہ ہے ساری ساری راک جاننا یہ تو کوئی ہم نے دیکھا نہیں اپنے اصلاف میں نہیں پایا اس معاملے کو لیکن پچھلی مرتبہ یہ بات آئی تھی ایک ایسے حلقے کی طرف سے جو میرے نزدیک اب منکرین سنت میں شامل ہو چکا ہے جنہوں نے رجم ایسی شیک جس پر پوری امت کا تواتل کے ساتھ ایمار ہے اسے رد کر دیا اس لیے کہ یہ وہ حد ہے در حقیقت کہ جو قرآن میں نہیں ہے یہ حد ہے سنت کی بنیاد پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور آپ کے فیصلے کی بنیاد پر لہذا جو لوگ اسے اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ قرآن میں نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے نزدیک وہی معاولہ ہو گیا کہ حسب اللہ کتاب اللہ بس ہمارے لئے تو یہ اللہ کی کتاب ہی کافی ہے سنت کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو قور الحق ہے عریدہ بہل باطل جو اس کی ایک مثال ہے کہ باقشاہی ہے لیکن اس سے جو مقصود اور مقلوب ہے وہ باطل ہے تو سنت کی بنیاد پر اور اس پر پوری امت کا جباتل آ رہا ہے کہ شادی شدہ برد اور شادی شدہ عورت اگر زنا کا اتھکاب کریں گے تو ان کی صداہ ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کر لیں اس سے بڑا ثموت کی کوئی اور شکل نہیں ہے تو رجم کیے جائیں گے تو جن لوگوں نے اسے اٹھا کر پھیک دیا اب ان کے موں پر تو بات سجتی نہیں تھی کہ وہ سنت اور بیدت کی بات کریں لہٰذا ہم نے لائق اعتنا نہیں سمجھا اس مرتبہ عجیب ہوا کہ جنواری ٹاؤن جو ہے اس کا جو بڑا مدرسہ ہے جامعہ اسلامیہ اس کے دار اللفتہ سے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپلینٹس قسم کے ابھی وہاں مفتی صاحب جو ابھی پریننگ لے رہے ہیں نوجوان انہیں کہیں موقع ملا اور کوئی کسی سبب سے انہیں ہم سے کوئی قد ہے پرخواش ہے انہوں نے فکمہ جو ہے جاری کر دیا کہ یہ بیدت ہے یہ صحیح نہیں ہے کس شر میں سے اللہ نے خیر یہ برابط کیا میں تو ابو زبی میں تھا یہ سارا بابلہ یہاں میرے پیچھے ہوا ہے ہمارے ساتھیوں میں پہ وجود کیا جو ہمارے ہاں کے دار الللوم ہیں مستند اور ان کے جو مستند کریم اور معتمت کریم جو مفتی حضرات ہیں ان کے طرف وجود کیا مثلا لاہور میں جامعہ شفیہ ہے جامعہ نعیمی آئے مفتی محمد سے نعیمی معروف شفیت ہے ان سب حضرات کی طرف سے اور کراچی میں بھی متعدد دار الللوم کی طرف سے مزاہد کے ساتھ یہ بات آئی کہ ہرگز بیدت نہیں ہے بلکہ یہی پسندیدہ ہے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ یہ شئے جس طرح علامہ اقبال کا وہ شئر ہے کہ جو حرفِ قولِ لفت میں قوشیدہ تھی اب تک اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار تو دین کی بہت سی حقیقت اوپر پردے پردے چلے گئے اور اس میں ہمارے علماء کرام نے بھی ایک طرح کی مفاوت اور مسالحہ کر لی اپنے معاشرے کے ساتھ جس چیز کا چلنگ جس انداز میں ہو گئے آج کیا کریں اب جیسے کہ ہماری عدالتوں کے سامنے کبھی کبھی ایک اصول آ جاتا ہے law of necessity یہ ایک ضرورت کا نظریہ ہے اس کے تحت کیا کریں مارسل لا ہے تو غلط لیکن اب آگیا ہے اب فوجوں کو ہٹانا کس کے بس میں ممکن ہے وہ تو کوئی ان سے تکڑی فوج آئے تو ہٹائے مارسل اب عدالت کیا کرے گی نریب لہذا مجبوراً جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی کسی درجے میں جماس کا فتوہ دینا پڑتا ہے ایسے ہی ہمارے علماء اکرام کا معاملہ ہو چکا ہے اکثر و بیشتر کہ جن چیزوں کا روان پر جائے اب وہ مجبوراً اس کے ساتھ مسالحت کر لیتے ہیں اور بہت سے چیزیں دین کی اس کی وجہ سے چھپتی چلی جاتی ہیں اس کی ایک بہت باری مثال میرے سامنے آئی تھی جب میں نے یہ شادی بیعات کے سلکلے میں جو تحریک شروع کی کہ نکاح مسجد میں ہو اور وہاں آئے دولہ وہاں تسی عالم دین کے سامنے کھڑا ہو اور وہاں قول و قرار ہو اللہ کے گھر میں اور یہ دعوتیں جو ہیں ان میں سے صرف ایک دعوت ولی میں والی مسکون ہے باقی یہ سارے بوڑھ ہیں جو ہم نے اپنے اوپر لازمی ہے جب یہ میں نے تحریک شروع کی ہے تو آغاز کیا تھا اپنے چھوٹے بھائی اب وہ ڈاکٹر ویسے اس وقت بھی وہ پی ایش بی کر کے آکے کہتے ہیں ڈاکٹر افسار ان کا نکاح جب ہوا سرگودہ میں ایک مسجد میں تو جو مفتیان شہر ہیں انہیں مدو کیا گیا مفتی محمد شفی مرہوم رہمہ اللہ یہ سرگودے کی ایک بڑی شخصیت ایک تو مفتی محمد شفی کراسی والے ہیں رہمہ اللہ یہ مفتی محمد شفی سرگودے کے تھے وہ بھی پوت ہو چکے ہیں ان کے صاحبزانے ہیں وہاں پر یہ مفتیان شہر مشروع تھے دوروں موجود تھے وہاں اور انہوں نے میں نے وہاں تقریر کی نکاح ان سے پڑھوایا اور پھر نورکا کے دارتے صاحب یہ ہمارے کرنے کا کام تھا ہمارے اندر ہمت نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کو توفیق دی بہرحال اس لیے کہ اب معاشرہ ہے سیٹھ لوگ ہیں پیسے والے ہیں وہ گوارہ کر سکتے ہیں کبھی کہ مسجد میں حاضر ہو ان کا دولہ وہ تو چاہیں گے مولوی بغل میں دبا کر ریجسٹر حاضر ہو جائے نیز حاضر نیشہم تصیر قرآن دربغل اور وہ پیچھے پیچھے پھلتا رہے اور بیٹھا رہے اور منتظر رہے کب آئیں گے برات کب آئے گی اور کب وہ مرحلہ آئے گا ایک سو دو سو روپے کی لانت کے اندر یہ ہم نے جرایا ہے اپنے علماء کے مقام کو اس طرجے اور پھر انہوں نے بھی اس مقام کو مجموراً قبول کر لیا ہے اور وہ بات بتاتے نہیں کہ یہ بات یہ بات یہ ہے جو ہمیں کرنی چاہئے اسی طریقے سے ہمارے بیٹھ سے بیٹھ سے یہ ہوا ہے کہ دیوبندی علماء کے طرف سے شدید مخالفت ہوتی تھی تیجے کی یہ تیجہ یہ سوئم یہ کیا ہے لیکن اب کیا کریں سیٹھوں کا بابلہ شروع ہو گیا اور سیٹھ ہی ہے جو چندے دیتے ہیں مسجدوں کو مسجد کے اندر وارڈ تو وارڈ کارپٹ جو ہے وہ تو سیٹھ ہی لاکر ڈالے گا غریب تو بھی ڈالے گا وہاں کی آسائی سے سیٹھوں کی بدولت ہوگی اور وہ سیٹھ جو ہے وہ کہتے ہوگا انہوں نے کہا چلیے اس کے مشرمہ با اسلام کیجئے اب تیجہ سوئم چھوڑیے ہندی کا لفظ چھوڑیے فارسی کا لفظ بھی چھوڑیے اسے اب قرآن خانی کہہ دیجئے بات تو وہی ہے آپ اس کے رنگ بدل لیں حقیقت تو وہی رہے گی بات تو اس کے اندر تبدیل نہیں تیسرے دن کا مسئلہ وہ تیجہ جو گھٹی میں پڑا ہوا ہے اپنے ہندوانا پس مندر کی وجہ سے وہ تیجہ ہے پہلے آپ نے اسے فارسی میں سوئم بلا دیا اس کے بعد جو اب آپ نے قرآن خانی بلا دیا اب بڑے سے بڑے علماء جو اس میں شریک ہوتے اس لیے کہ مجبوری یہ وہی لاف نیسیسٹی اسی لاف نیسیسٹی کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ اتنی اہم حقیقت دین کی جو ہے وہ نگاہوں سے ہوجل ہو گئی کچھ حضرات اتضام کرتے رہے مثلا سہارالپور میں جو خانقات تھی حضر شیخ الحدیث رحمہ اللہ مولانا محمد ذکریہ محمد اللہ علیہ